سولیہ الکریم ام آباد گنتن دوسیوں میں جمحوریہ کے اس عظیموں کے پر موجود محترم بچے اور علماء کرام معزز محمان کرام اور میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس باوقر فلغرام میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئیں چند باتیں پیس کرنے کا ارادہ ہے جن باتوں سے مسلمانوں کے دلوں سے مایوسی اور خوف دور ہو ظالم اور جابر انسانیت کے دزمن حکمران اور تلال میڈیا کے لوگ اور ملک کے اعتصاد کرنے والوں کو عبرت حاصل ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک قرآن کریم میں ایک ظالم اور جابر پادشاہ کا تذکیرہ کیا جس کی پادشاہ حق کے جمالے میں حق پر چلنے والوں اور اللہ کے اعتمارنے والوں پر انہی کا مل سم کر دیا گیا انہیں ہر طرح سے غلام بنا لیا گیا حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں سے ان کے جینے کا حق چھن دیا گیا چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ظالم پادشاہ کا نم فرعون تھا لیکن اللہ رب العجز نے اسے دریان میں کر کے کر کے دنیا والا کو یہ پیغام دیا گیا کہ ظالم کا ظلم زیادہ دیکھ تک نہیں دیکھتا اور ظالم زدت اور رسوائی سے حلاق اور پرپاد ہو جاتا ہے فرعون کر کہو گیا رب کے عجاب سے موسیٰ کی فوز پار ہوئی موزِ آپ سے افسوس بہت ہوا ہاتھ مردہ رہ گیا وَتُو عِزُّ مَنْ تَشَا وَتُو ظِلُّ مَنْ تَشَا جو دو غاز اکتدار کے نشے میں مدحوش ہیں ان دور ہمارا ایک مسورہ ہے بھائیوں اور دوستوں آپ ایسے کرے گی مسن جائیے مہا کی میلزم میں رکھی ہوئی فرعون کی لاز کو دیکھیں اور اس حقیقت کو سمجھیں یہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے جو لوگ اکتدار کے نشے میں مدحوش ہیں مدحوش ہو کر آگے پڑھنا چاہتے ہیں ان طاقت کے نشے میں چور لوگوں کو اپنے آگے سلطے میں گرانا چاہتے ہیں ان کا انجام یہ ہوتا ہے ان کی زندگی بھی عبرت کا نشان بن جاتی ہے اور ان کی اللہ سے بھی تقبر کا انجام سنایا کرتی ہے لیکن جاں کے پاس اکتدار ہے وہ تو بہت چھوٹا سا ہے فرعون کے پاس نمرود کے پاس سخت دار کے پاس جو اکتدار تھا وہ ایک گناہ نہیں دس گناہ نہیں سیکھڑا گناہ بڑا ہے ہجاروں نہ ہوں ان کی فرستت کیا کرتے تھے لیکن موقع دایا کہ اللہ کی بے آواز لاتھی میں حرکت آئی اور ظالمہ کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا فرعون بھی مٹا فرعونیت بھی مٹی نمرود کو بھی ختم کیا گیا سجداد کو بھی مٹایا گیا ظالمہ ان چابیرہ کی سلکاروں ان کو گیا ہو خدا ہی مقدم کو ستانے والوں اللہ تعالی نے انہیں اسی طرح مٹا دیا آج کوئی بھی آنکھ ان کے اوپر رونے والی نہیں ہے جگر نے کہا تھا جا گورے قریبہ پہ نظر ڈال بہ عبرت ہے جا گورے قریبہ پہ نظر ڈال بہ عبرت ہے کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت عبرت کے لیے ڈونڈ کسی شاہ کی تربت پوچھ کہاں ہے تیری شانِ حکومت کل تک جو فراتا وہ گرور آج کہاں ہے بولے کاشو ایسر تیرا توج کہاں ہے دنیا والا یاد رکھو اللہ تعالی اپنے پاپ پرانے کریم میں جو کچھ سمجھاتے ہیں وہ سچ اور بہت حق ہوتا ہے آج مسلمانوں کے ملک میں مائنورٹیز بہت رہ کر جلد کرنے والوں اور طاقت کے نصے میں جور حکمرات آج کے 10-15 سال پہلے اخبار اٹھا کر دیکھ لو آج کے 10-15 سال پہلے خبریں چرا کر دیکھ لو ان میڈیوز تب معاینہ کر کے دیکھ لو تمہیں جیسے سالی میں ملک کی سرکوں پر ملک کے سروں میں دھندانہ پہ پھر رہے تھے آوازیں پرند کر دیتے اور دھنکی پرندہ میں تہار رہتے ہیں کہ اس ملک میں مشہد نہیں رہنے دے گے اس ملک میں مسلمانوں کو چینے نہیں دے رہے ان کو سکت دینا ان کو دفعنا آسان نہیں ہے واقعی ان کے پاس نہ کر دیتے ہیں ان کے مسئل کو پورا کرنے کے لیے افراد بھی موجود تھے لیکن کیا ہوا آج بھی اندرک بلیجت نے سمجھا دیا کہ اس دعنیم کا ظلم ہے زیادہ دیر تک نہیں چکتا ناکے ہوئے سریپس بڑے بڑے عوضوں سے دور کر دے گئے بلکہ اپنی ہی پناہی ہوئی پارٹی میں ان کی کوئی حیشت نہیں رہی اور وہ چون ہو کی طرح اپنے فلو میں جلت کی جلتگی کو جاننے پر مجبور ہے میں نام نہیں لینا چاہتی ساری دنیا جانتی ہے لگ یادہ نکالنے والوں کو ساری دنیا جانتی ہے بابری مشید کو سعید کرنے کے سارے ساروں کا دھرم کرنے والوں کو ساری دنیا جانتی ہے ان تک کی دینے والوں آج رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے اسی لیے میں تمام مسلمانوں کو یہ میسیس دینا چاہتی ہوں کہ ان کو ڈلنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ یہ ظالم ایک دن مٹ جائے گا اور چالی مکمہ نہ لکھو یہ میسیس دینا چاہتی ہوں کہ اگر وہ ظلم سے پاڑنائے تو وہ خود مٹ جائے گے تھا وہ حکومت کا فرعون کو ابھی نشاہ ظلم پر ظلم وہ خلقت پہ کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے حاصل سے کیا فائدہ السلام علیہ ورحمت اللہ وبرباد سلام علیہ ورحمت اللہ وبرباد